شرجیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ شرجیل صاحب اہم فیصلہ صاحب نے آیا ہے کیا کہیں گے آپ شکریہ جی برکل پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی الیکشن کی تیاری آلڈی کر رہی ہے اور جو سندھ حکومت ہے وہ الیکشن کمیشن اور اس نے بھی آئینی ادارے ہیں ان کے احکامات کی پابند ہے تو سندھ حکومت بھی جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے الیکشن کو آرگنائر کرانے کے لیے ٹھیک ہے تو سر کیا کہیں گے صاف اور شفاف انتخابات ہونے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے کہا کہ آپ کی تیاری مکمل ہے تو کس طرح سے آپ اس کو آگے لے کر چلیں گے دیکھیں نہیں بلکل الیکشن کمیشن نے حکامات بھی ہے اور ہمارا کام ہے جمعید کا کہ تمام پولنی سیشن کو سیکیور کرنا ووٹرز کو بغیر کسی دباؤ کے ان کو اجازت ملے کہ وہ اپنے ووٹ دیں اور کسی بھی قسم کوئی دھانلی یا کوئی بھی ارگنی نہ ہو اس کے لیے سندھ حکومت کے ذمہ جو کام ہوں گے وہ سندھ حکومت کرے گی جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گی ٹھیک ہے شرجیل صاحب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ووٹر لسٹوں پر کافی زیادہ تحفظات دیکھے گئے ہیں امکی ام کے جانی سے بھی کیے گئے ہیں کہ نئی ووٹر لسٹیں ہونی چاہیے پرانی ووٹر لسٹوں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے لیکن الیکشن کمیشن نے آج کہا ہے کہ پرانی ووٹر لسٹوں کے اوپر ہی الیکشن ہوں گی لیکن جماعت اسلامی کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے باہر رینجرز اور فوج اہلکار جو ہیں وہ تینات ہونے چاہیے تو اس پر کیا کہیں گے لیکن جماعت اسلامی تو ہر چیز اپنی فرمایش ہی چاہیے اور جماعت اسلامی پہلے بھی آزمائی جا چکی ہے اور جماعت اسلامی کا کوئی اچھا ریزرٹ آج تک نہیں آیا ہے جماعت اسلامی نے دو رفعہ ان کے کراچی میں میئر یا نازم رہے ہیں لیکن انہوں نے کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ صرف کوشش کرتے ہیں کہ غلط کو پیجنڈا کریں چھوٹے کو پیجنڈا کریں جماعت اسلامی جیسی کے لیے وہ تمتینی طرح بنی ہوئی ہے جس کے کام صرف اور صرف پیجنڈاز ہیں اور غلط چیزوں کو آگے پھلانا ہے تو ابھی بھی ان کے ہر چیزوں کی فرمایش کو جماعت اسلام کی نہیں ہوگی لیکن جو بھی ایس او پی فردل گورمنٹ اور پرمیشل گورمنٹ کے بیچ میں ہوگی کہ مغیر رینجرز یا فوج کی بات ہے تو وہ فردل گورمنٹ کا ڈومین ہے وہ صرف حکمت کا ڈومین نہیں ہے اس کے لیے ایٹیو ایمینسٹریٹ جو بھی تحصلہ کرے گی وہ انہوں نے کرنا ہے جو صرف حکمت کا حضارہ بھی ہے وہ صرف حکمت کرے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ وزیر تلات سنگھ شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ آپ نے بولنی اس کے لیے ٹائم نکالا تو ناظرین صندھ میں بلدیاتی انتخابات پندرہ جنوری کو ہوں گے الیکشن کمیشن کا سنگھ میں بلدیاتی انتخابات شیڈیول کے مطابق کرانے کا اعلان سامنے آیا ہے